بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں بہاول نوگر والا جو واقعہ ہے وہ سبل نہیں رہا یعنی اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن یہ ڈاؤن ہو نہیں رہا ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے اتنے لوگ ملے وہ تمام اسی واقعے کے بارے میں پوچھ رہے تھے سوشل میڈیا کی تمام سائٹس کے اوپر چاہے وہ واتس ایپ ہے چاہے وہ ٹوٹر ہے ایکس یا یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے ہر طرف اس واقعے کی تصاویر اس واقعے کی ویڈیوز ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ پی ایمل این کے جو اکاؤنٹس ہیں چاہے وہ صحافیوں کے ہوں یا انٹی عمران خان جو ایک لابی ہے یا وہ لوگ ہوں وہ اس سارے واقعے کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں یعنی ایسا لگتا ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے جو زیادتی پولیس کی طرف سے ہوئی وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی اور بعد میں جو زیادتی پولیس کے ساتھ ہوئی وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے یعنی تحریک انصاف کا اس سارے عمل سے لینا دینا کچھ نہیں ہے نہ عمران خان کا اس سے کچھ لینا دینا ہے لیکن ویجولز سامنے آئے اور ان ویجولز نے ایک نیا پاکستان کے اندر پنگا کھڑا کر دیا اب کچھ فیکٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں اس بار میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ تحریک انصاف اس کے اوپر موقف اوفیشلی کیا دے رہی ہے سانے بہاول نگر انہوں نے اس کو قرار دیا اور اس پر تحریک انصاف کا رد عمل وہ یہ کہہ رہے ہیں نو مئی فالس فلیگ آپریشن کے کرداروں کا آپس میں ٹکراؤ پاکستان میں موجودہ لاقانونیت کو مزید آیاں کرتا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس کہ جس قانون پر پچیس مئی دوزار بائیس سے عمل درامت شروع ہوا وہ آج اجدہ بن کر اپنے ہی بچے کھا رہا ہے لاقانونیت کا یہ سیار آج تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے رچایا گیا تھا لیکن اب یہ ریاست کے وجود کو اندر سے چاٹ رہا ہے عوام کی چادر چار دیواری کی پامالی اور ان پر تشدد کا ہتھیار ریاستی اداروں نے نہایت برہمی سے تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا لیکن آج خود اس کا نشانہ بن گئے ریاستی ادارے گزشتہ گیارہ ماہ سے تحریک انصاف پر ریاستی املاک پر حملے کرنے کا جھوٹا بیانیاں بنا رہے تھے لیکن آج خود دن دہارے انہوں نے یہی کام سر اجام دیا آج کے واقعے سے عوام کو یہ بھی بتا چل گیا کہ ریاستی املاک پر حملے کرنا کس کا وطیرہ ہے اور نو مئی کا حقیقی ذمہ دار کون ہے عدلیہ کے بعد پولیس بھی اسی لاقانونیت کے افریت کا نشانہ بن گئی جس کے بل پر پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا پولیس کو اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے خفیہ ایجنسیوں کی ایمہ پر عوام کی چادر اور چار دیواری اور ان کے بنیادی دستوری حقوق کی پامالی کی روایت ترک کر دینی چاہیے جس انداز میں آئی جی پنجاب اور محکمہ پولیس کے ذمہ داران نے پنجاب پولیس کو لاوارس چھوڑا وہ پورے محکمے کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تحریک انصاف بھاول نگر واقعے کی شدید مضمت کرتی ہے اور قانون کے مطابق ذمہ داران کے محاسبے کا مطالبہ کرتی ہے یہ تو جی ہے تحریک انصاف کا موقف اس پہ علامہ راجہ ناصر اباس سینیٹر ہیں انہوں نے ایک موقف دیا ان کا بھی سننے موقف وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ادارے اگر ماضی میں آئین اور قانون کی بالادستی کو مقدم رکھتے اور شخصیات کی پیروی کرنے کی بجائے آئین اور قانون کا احترام کرتے تو آج سانہ ہے بہاول نگر جیسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ آئین کے بجائے طاقتور ڈکٹیشن پر عمل درامت ہے ریاستی اداروں سے وابستہ ہر شخصیت کو یہ بات ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ وہ کسی شخصیت کے ذاتی تنخواہ دار نہیں ہیں بلکہ ملک و قوم کے ذمہ دار فرد ہیں انہیں کسی کا آلہ ایکار نہیں بننا نو مہی کے واقعے کے بعد جس طرح چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا پولیس نے ظلم کی غیر معمولی مثالیں قائم کی خواتین کے ساتھ انسانیت سوز مظالم روا رکھے گئے لاقانونیت اور اختیارات سے تجاوز اور ظلم و تشدد کے وہ حربیں استعمال کیے گئے کہ عالمی ذرائع ابلاغ پنجاب کو کشمیر اور فلسطین کے ساتھ تشمیح دینے لگ گئے پنجاب پولیس کے یہ سارے اقدامات ملک و قوم کے ساتھ بدترین زیادتی اور اپنے پیشہ ورانہ فرائز کے ساتھ سنگین خیانت تھے بہاول نگر میں ریاستی املاق پر حملہ کرنے والوں کو بھی قانون کے شکنجے میں لائے جائے جو خود کو ریاست کے ہر قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور جب جہاں چاہیں اپنی طاقت کا لوگا منوانے پہنچ جاتے ہیں اب اس تاثر کو ظائل کیا جانا چاہیے کہ قانون طاقتور طبقے کے گھر کی لانڈی بنا ہوا ہے یہ جی علامہ صاحب نے فرمایا اس کے علاوہ جو ہے وہ حماد عدر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اسی معاملے میں اور وہ بھی بہت امپورٹن ہے لیکن میں انٹی عمران خان صحافی اچھا میں صحافیوں کو دو کیٹیگریز میں آج ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں میں نے بہت سوچا کہ میں بعض اوقات کسی صحافی کو کہتا ہوں کہ یہ نون لیک کے بہت قریب ہیں وہ پیپس پارٹی کی بھی تعریف کر دیتے ہیں تو اب مجھے جو فائنلی سمجھ آیا ہے کہ صحافی دو قسم کے ہیں پاکستان میں اس وقت یعنی تین قسم کے ہیں تیسری قسم کے تو بہت ہی تھوڑے رہ گئے ہیں جو اپنے آپ کو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جی اس کے خلاف بھی بولتے ہیں اس کے خلاف بھی بولتے ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہیں عمر چیما صاحب نے اس پہ کیا فرمایا انہوں نے کہا پہلا ٹویٹ ان کا یہ ہے کہ فوج کی ذہنیت ادارے سے زیادہ ایک قبیلے والی ہو گئی ہے جس کے کسی فرد پر حملے کی صورت میں پورا قبیلہ حملہ آور ہوتا ہے یہ واقعہ فوج کے لیے نیک نامی کا سبب نہیں ہوگا اس پر قبیلے کی طرف سے سرعام مافی آنی چاہیے یہ عمر چیما صاحب کہہ رہے جی عمر چیما صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا انٹی عمران صحافی ہیں باول نگر واقعہ میں فوج اور پولیس کے عادت ناکام ہوئی جو ویڈیوز زیرے گردش ہیں اس سے فوج کا کردار ایک غاصب اور پولیس کا کردار ایک بزدل فورس کے طور پر نمائع ہوا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ فوج کی عالی قیادت کی طرف سے اس واقعے پر معذرت آئے اور ملوث افراد کے خلاف کاروائی ہو یہ جی عمر چیما صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے تو ناظرین حماد حضر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان دریقہ انصاف پنجاب کے صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے اپنے محکمے کے اندر اور عام معاشرے میں اب آئی جی پنجاب کے پلے کاکھر نہیں رہ گیا اب موصوف اپنی وردی پر تارے لگا کر دفتر میں بیٹھے رہے اور عوام پر ظلم نائنصافی اور طاقتور لوگوں کی چاپلوسی کر کے جو تمغہ حاصل کیا ہے اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہیں اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا بات تو ٹھیک ہے آئی جی بچارہ کے پلے کیا بچا ہے یہ وہی آئی جی ہے جس نے میرے اوپر بھی توہینے آئی جی کا ایک مقدمہ کروا دیا تھا ایف آئی اے میں ایک مقدمہ میرے اوپر ہوا مجھے جب بلائے گیا تو میں حیران ہی رہ گیا کہ توہینے آئی جی جناب آپ نے کیا ایک سوال اٹھانے پہ ایک بات کرنے پہ ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے پہ صرف میرے اوپر مقدمہ کر دیا کہ اس نے آئی جی پنجاب نے توہینے آئی جی کا اس وقت ایک ری ٹویٹ کے اوپر اس کو توہینے آئی جی نظر آ رہی تھی اب کدھر ہے وہ آئی جی اس وقت تو بہت چلانگیں مار رہے تھے اور میرے اوپر مقدمہ کروا دیا تھا دیکھئے ایکچلی یہ ہوا کیا اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے اور محقب بھی ہے لوگوں کا وہ بھی میں سنوا سکتا ہوں یعنی ایک واقعہ یاد دلایا میرے ایک دوست نے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کو یاد ہے 2009 میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا تو وہ واقعہ پھر میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے مجھے جو تحریر لکھ کر بھیجی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور یہ پھر میں نے اس کو ری بیو کیا تو ایکزیکٹلی یہی واقعہ ہوا تھا میں اس وقت ریپورٹنگ کرتا تھا 2009 میں پروید راٹھوڑ سی سی پی اور لاہور تھے لیبرٹی چاک پر اس وقت کے ڈی جی رینجرز کی فیملی کی گاڑی کو خلیل کانسٹیبل نے پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کو کہا اپنے ہیڈکوارٹر لے گئے پروید راٹھوڑ سی سی پی اور لاہور نے فوری جوابی کاروائی میں رینجرز کا ایک سب انسپیکٹر اور دو جوان ان کے ہیڈکوارٹر کے پاس سے اٹھوا لیے جب وہ گاڑی واپس نکلی تو انہوں نے وہ گرفتار کر دیا پرچہ کاٹ دیا رینجرز والے سرور روڈ اکٹھے ہوئے تو پروید راٹھوڑ سی سی پی اور لاہور نے مرضی ہے موجودہ آئی جی کی اور جس طریقے سے یہ چیزیں ہینڈل ہوئیں ابھی دوسری طرف کی کہانی نہیں پتا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پولیس والوں نے وہاں کچھ بہت زیادہ مارک اٹھائی کی وہ بندے بھی اسپتال میں ہیں اور جو ایک پریس ریلیز کل میں پڑھ رہا تھا اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ پاک فوج کے لوگ بھی زخمی ہیں فوجی بھی زخمی ہیں تو اس طرف سے ابھی تک کوئی ویجول سامنے نہیں آئے کوئی ایسی چیزیں سامنے ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے میں نے ایک دن مجھے یاد ہے اچھی طرح موٹروے کے اوپر جھگڑا ہو گیا پاک فوج کا اور موٹروے پولیس کا تو پاک فوج کے لوگوں نے موٹروے پولیس کو بھینڈی لگا دی تو ہم ایک جگہ شکار کھیل رہے تھے وہاں میرے ساتھ میرے کچھ فوجی دوست بھی تھے تو گپ شپ لگنا شروع ہوئی تو وہ بچارے تھوڑا معذرت خوانہ ان کا رویہ تھا کہ یار دیکھیں وہ زیادتی تو ہوئی ہے ہونا نہیں چاہیے تھا تو میرے ایک دوست تھے وہاں بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ انہوں نے کہا یار ایسی ہے تو دیکھ سکنے یا تسی کے سنوں کوٹڑے ہو جو ہمارے فوجی دوست تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں تم کسی کو پھینٹی لگا رہے ہو لیکن یہ دیکھنے میں تکلیف ہوگی کیونکہ تمہیں آگے سے مار رہا ہے تو یہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ اچھی بات ہے وہ مجھے بات آج بھی یاد ہے کہ لوگوں کا فوج کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن تو ہے گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ دباؤ ڈالا گیا تھا پاک فوج کے ادارے کی جانب سے اور آئی جی کو اٹھا لیا گیا تھا اور سندھ پولیس نے حصیفے دینا اور چھوٹیاں لینا شروع کر دی تھی اور بلاول جو ہے وہ بلاول اور ان کی سندھ حکومت جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ سندھ پولیس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے پھر اس کے بعد جرنل باجوہ کو ایکشن لینا پڑا تھا اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم بکی درگہ ہے یہ سوال اٹھایا ہے پاکستان پیپس پارٹی کے ایک صاحب نے محمد عدیل ان کا نام ہے انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب بلاول کھڑا ہو گیا تھا اپنی پولیس کے ساتھ تو مریم نواد اور شہباز شریف کی درگائب ہیں بارحال یہ ان کی بات ہے لیکن میں معاملہ پولیس کا بتاتا ہوں دیکھیں پولیس آلہ اکار بنی ایک غلط کام کرنے کے لیے پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا اور پی ڈی ایم کے کہنے کے اوپر انہوں نے سہولتکار بن کے اور بھی بہت سارے لوگ سہولتکار بنے لیکن پولیس فرنٹ کے اوپر یوز ہوئی پولیس نے دو سال لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کی یہ ظلم اور زیادتی کی انتہا اتنی زیادہ ہو گئی کہ آٹھ فروری تک ایک مثال قائم کر دی پولیس نے ظلم اور زیادتی کی اور جبر کی فستائیت کی اور اس میں پولیس کا لینا دینا کچھ نہیں تھا پولیس کو اس کے بدلے کچھ نہیں مل رہا تھا یا تو ہونا کہ آئی جی کو ایک تمغہ ملا وہ تمغے کی کیا حقات ہے کسی بھی آئی جی کو مل سکتا ایک آئی جی کو تمغہ ملا بس اور پولیس کو کیا ملا اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملا گالیاں ملی ہیں بدنامی ملی ہے آپ بزار میں جا کر دیکھ لیں جو ٹی شٹ اور نکر پہننے والے بچے ہیں ان کا وہ چھوٹا سا سوٹ جو ہوتا ہے وہ پانچ سو کا آج کل نہیں ملتا یہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ کان سے آگئے ہیں یہ لوگ یعنی ایسی بات کرتے ہیں بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا کہ پانچ سو چھ سو والا سوٹ مریم نواز پہنتی ہے فرگاڈ سے ایک یار اوہ خدا دا نالب ہو پانچ سو چھ سو والا سوٹ ہے یعنی اتنی تو سلائی نہیں ہوتی ہے آج کل سوٹ کی ہزار پیسے اوپر دردی آج کل سلائی لے رہا ہے تو یہ پانچ سو چھ سو والا سوٹ کون سا ہے جو مریم نواز پہنتی ہے کسی بھی دکان پر چلے جائیں اتنے کا تو سوٹ ہی نہیں ملتا میرے خیال میں تو پہت ہی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ ایک ویڈیول اچھا بن جائے چلتا ہوا کوئی پیارا لگ جائے کوئی بیٹھا ہوا پیارا لگ جائے کسی کے سامنے سے ڈرون کیمرہ گزر جائے کوئی کیمرہ ایدھر سے نکل جائے کوئی کیمرہ بغل میں سے نکل کے آ جائے کوئی کیمرہ پرس کے پاس سے زوم آؤٹ ہو جائے عجیب و غریب قسم کی حکومت بنی ہے اور ٹک ٹاک کے مذہب یہ اس ملک کے اندر کر رہے ہیں وہ ٹک ٹاک سے نہ لوگوں نے آپ کو ووٹ ٹالنا ہے نہ ٹک ٹاک سے لوگوں نے آپ کو جو ہے آپ کی کار کردگی کو سرانا ہے نہ ٹک ٹاک سے آپ کی چھنی ہوئی مقبولیت آپ کو واپس ملنی ہے وہ تب ہی واپس ملنی ہے جب نواز شریف صاحب نے آ کر کہنا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی میں نے ڈیل کر لی تھی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں میرے پاس منڈیٹ نہیں ہے میں اپنی دونوں حکومتیں قربان کر رہا ہوں میں عوام کے پاس دب دوبارہ آئے گا موقع عوام کے پاس جاؤں گا اور جا کے اقتدار کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگوں گا پھر تو مجھے لگتا کہ شاید عزت بحال ہونا شروع ہو جائے فیسے مجھے نہیں لگتا اب ایک نیا بیانی آئے گا ناظرین اس پر آپ گوھر کیجئے گا اور وہ مہنگائی کے بارے میں ایک بیانیاں تیار کیا جا رہا ہے اگلے وی لاغ میں بتاتا ہوں وہ کیا بیانیاں تیار کیا جا رہا ہے اب تک اللہ اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ